ملتانی ہندوز ملتانی دوستو ہم پارو سے فٹ شولنگ کی اپنی اس جرنی پر ہیں اور ہم نے لگ بگ آدھا راستہ تیہ کر لیا ہے اور باقی کا راستہ ہم تیہ کریں گے منورنجک درشیوں کو دیکھتے ہوئے اور راستے میں کچھ پکنک سپارٹ پر بھی ہم ہالٹ کریں گے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ از ایک سے ادھک ویڈیو میں کور کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں ملتانی دوستویش یہ لنگور ہے لنگور ہیلسوم لنگور ہاں گوہنکیرہ گوہنکیرہ مجھے 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 دوستو بھٹان کی سڑکوں پر اپنے اس سہانے سفر کے دوران ہم کچھ بھٹان کے بارے میں فیکٹس بھی جان لیتے ہیں بھٹان کی ستھاپنا سترہ دسمبر انیس سو ساتھ میں ہوئی تھی اور بھٹان دنیا کا پہلا کاربن نیگٹیو دیش ہے بھٹان کی سڑکوں میں کوئی ٹریفک لائٹس نہیں ہوتی ہیں جیسا کی ہم نے دیکھا چھوٹے سے راؤنڈ اباؤٹس ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنے آپ ہی مینج کر لیتے ہیں ویسے تو بھٹان میں پلاسٹک پولیتھن بیکس کو پروہیبٹ کیا گیا تھا لیکن یہ کمپلیٹ بین نہیں ہو پایا ہے کیونکہ کچھ اس میں آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس کا کمی رہنے کے کارن اور دوستو بھٹان میں ویسے چار ہوای اڈے ہیں لیکن پارو ہوای اڈہ ایک ایسا ہے جو کی انٹرنیشنل فلائٹس جہاں پر لینڈنگ اور ٹیک آف ہوتی ہیں اور پارو ہوای اڈے میں بہت ہی سیمت جہاز کو پرمیشن ملتی ہے لینڈ کرنے کی اور جو پائلٹس ہیں وہ بھی دس سے پندرہ ہی ہیں جو ایناف ٹرینڈ ہیں پارو میں پلین کو لینڈ کرنے کے لیے اور ٹیک آف کرنے کے لیے بھوٹان کے جو سینیما ہالز ہیں ان میں سگریٹ سموکنگ اور ٹوبیکو کا یوز بلکل پوری طرح سے پروہیبٹیڈ ہے اور بھوٹان کا جو ایک نیشنل اینیمل ہے وہ ہم نے اپنے ایک دوسرے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ اس کا نام تاکن ہے اور اس اینیمل کی وشیشتہ یہ ہے کہ اس کا فیس جو ہے وہ گھوٹ جیسا ہوتا ہے اور باڈی کاؤ جیسی ہوتی ہے بھوٹان میں کسی کو بھی کوئی بھی جانور یا پکشی کو مارنے کی انویتی نہیں ہے اور بھوٹان کے لوگ کو اپنے کنٹری کو ڈوک یول کے نام سے بولتے ہیں ڈوک ڈوک اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور بھوٹان کے میوزک کو بھی انجوائی کریں گے ڈوک ڈوک بھوٹان بھوٹان ڈوک 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 موسیقی 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 دوستو ہم کو رستے میں چیک پوائنٹ پر رکھ کر کے پاسپورٹس دکھانا پڑا کیونکہ امیگریشنز کے لیے یہاں پر ٹوریسٹ کو چیک کیا جاتا ہے اور اس چیک پوائنٹ کے بعد ہمارا آگے کا سفر پھر سے شروع ہوا اور منورنجک درشیوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا اس سفر کو کانٹینیو کر رہے ہیں اور بھوٹان کی جو اور جانکاری ہے اس میں ایک مہتپون بات جو ہم کو معلوم چلی کہ بھوٹان میں جو مہلائیں ہوتی ہیں لیڈیز ہوتی ہیں وہ فیملی کی ہیڈ مانی جاتی ہیں اور ادھکتر دکانوں سے لے کر کے کھیتوں تک سبی قسم کے جو اوکیوپیشنز ہوتے ہیں وہ ان کو کرتی ہیں اور بھوٹان میں ویسے تو پولیگیمی اوفیشلی ایلاوڈ ہے لیکن بہت کومنلی پریکٹس میں نہیں ہے بھوٹان کی جو نیشنل لیمگویج ہے اس کا نام جونگ کھا ہے اور بھوٹان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے دوہزار آٹھ میں اس میں پہلی بار چناؤو کرائے گئے تھے اور بھوٹان شبد کا جو میننگ ہوتا ہے وہ وجر ڈریگن کے روپ میں کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو ایک سمبل ہے وہ بھی ڈریگن کی تصویر سے ہی بتایا جاتا ہے اور بھوٹان دنیا کا پہلا دیش ہے جس نے پریہ برن کی رکشہ کے لیے اپنے ریزڈنٹس کے لیے کچھ خاص ذمہواریاں اپنے قانون میں لکھی گئی ہیں اور بھوٹان کی قریب ون تھرڈ پپولیشن جو ہے وہ پندرہ سال سے کم عمر کی ہے اور یہاں پر تنباکوں کی بکری پہ بین ہے دوستو اسی سفر کے دوران رستے میں ہم کو ایک جگہیں کچھ ویجی ٹیبل کی شاپس اور یہ بھوٹا مکہی اور اس طرح کے بیچنے والے دیکھے تو ہم نے وہاں پر ہالٹ لیا اور لوکل دکان کو وزٹ کیا دکانداروں سے بات کری وہاں کے فل فروٹ سبزی تیادی یہ سب بھی ہم نے دیکھ کر کے ان کو جاننے کی کوشش کری دادا بھوٹا کھا لیا اور ہم کو تھوڑا سا ایسا گیات ہوا کے یہاں پر آرگینک فارمنگ بھی کافی ہوتی ہے اور فریش سبزیاں فروٹ سب ہم کو دکھائی دے رہی تھی اور ہم نے بھوٹا کھاتے ہوئے اس کو بھی انجوائی کیا اور یہاں سے پھر ہم نے اپنا سفر پھر شروع کیا منورنجک درشیوں اور ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں ہم اپنا بار میں فٹ کریں گے سبزی آجو 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 دوستو ہم اب یہاں پر رکے ہیں ایک ریور سائٹ پر کیونکہ یہاں کا بھی ہم کو جو سینری تھا وہ بہت پینوریمک لگ رہی تھی تو ہم سب نے یہاں پر رکھ کر کے اس کو انجوائی کرنے کے لیے بس سے ہم نیچے اتریں اور کچھ فوٹوگرافی بھی ہم نے یہاں پر کرنے کی کوشش کی ہے اور تھوڑا سا کیونکہ جرنی لمبا ہے تو بریک کرنے سے بھی تھوڑا سا اپنے کو فریش ہم نے کیا ہے موسیقی موسیقی بوم 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 چوہ میندو میں چوہ میندو میں کنگ آیا کھاوی دیچی شانیییے ہو ہو کنگ آیا کھاوی دیچی شانییے موسیقی 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 ناگی نسان تا تھی لینگو تا تھی شے ماتو بوم 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 چوہ مندو میں چوہ مندو میں کنگایا کھاوی جی چی شانیے ہو ہو کنگایا کھاوی جی چی شانیے دوستو اپنے اس سہاونے سفر میں ہم بادلوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور کئی بار تو مجھ کو ایسا پرتیت ہوا کہ جو ہمارا بس کا ڈرائیور ہے وہ کس طرح سے بس کو چلا رہا ہے لیکن بہت ہی کشلتہ سے اس نے یہ راستہ تیہ کیا اور ہم کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ برسات کا موسم ہے تو بادل نیچے آ جاتے ہیں اور اتنا زیادہ دنس فاغ ہم کو ملا کہ ہم کو تھوڑی دیر کے لیے تو گبرہت بھی ہونے لگی کہ یہ بس اس میں کیسے چلے گی لیکن ڈرائیور بہت کشل ہیں یہاں کے اور بہت ساف دھانی سے چلاتے ہیں اور دوستو یوں تو بھٹان کی سڑکیں بہت زیادہ ہائیوے کی طرح نہیں ہیں لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور کیونکہ ساف ستری سڑکیں ہیں تو اس لیے وہاں پر ٹریول کرنا بھی اچھا لگتا ہے ہم اب فٹ شولنگ شہر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر ہمارا پاسپورٹ اور ویزا چیک کیا جا رہا ہے کیونکہ فٹ شولنگ میں واپس انٹر کرنے سے پہلے پھر سے یہاں چیک پوسٹ پر امیگریشن کی جو سٹیمپ ہے وہ لگتی ہے اور سبھی ٹوریسٹ کے ڈاکمنٹ کو چیک کیا جاتا ہے اور دوستو اپنے اس سوہانے سفر میں ہم نے بہت کچھ دیکھا بہت کچھ جاننے کی کوشش بھی کی اور کچھ جو باتیں ہم کو یہاں پر اچھی لگیں ان میں سے ٹریفک کا دسپلن ایک ہے دوسرا یہاں پر سگریٹ تمباکو پر پبلک پلیس میں بلکل بہن ہے تو ہم کو کہیں پر بھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا اور صاف صفائی کے بارے میں بھی یہاں پر بہت دھیان رکھا جاتا ہے لوگ ادھر ادھر چلتے ہوئے سڑک پر پبلک پلیس پر کورا کچھرہ نہیں بھیگتے ہیں ہم اب فٹ شولنگ شہر کے اندر انٹر کر چکے ہیں اور یہاں ہم واپس امیگریشن آفیس پہ جائیں گے کیونکہ امیگریشن آفیس پہ پہنچ کر کے ہم اپنا پاسپورٹ کو سٹیمپ کریں گے اور ایکزٹ سٹیمپ کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر سے امیگریشن سے ہوتے ہوئے فٹ شولنگ کی طرف سے انڈین بارڈر کی طرف جائے گاؤں میں واپس نکلیں گے اور جائے گاؤں سے پھر ہم دوبارہ فٹ شولنگ کی طرف میں انٹر کر کے اور رات کو ہم سٹے کریں گے فٹ شولنگ میں اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ فٹ شولنگ میں بینہ ویزہ آپ رہ سکتے ہیں اور ویزہ لگنے کے بعد پر ڈے پر آپ کو بارہ سو روپے کی فیس دینی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم لوگ آج رات کو فٹ شولنگ میں رہیں گے لیکن بینہ ویزہ فیس دیئے ہوئے ہیں ہمارا بوٹان کا جو افیشل ٹرپ ہے وہ آج یہاں کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن ہم رات فٹ شولنگ سپنڈ کر کے کل فٹ شولنگ سے پھر واپس بات دودھرا کا اپنا سفر شروع کریں گے دوستو اپنے اس سہانے سفر میں ہم نے خوب انجوائی بھی کیا اور ایک پرکرتی کو بھی دیکھنے سمجھنے کی کوشش کی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو پلیز شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا فٹ شولنگ کا سٹے موسیقی 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 موسیقی